اسلام علیکم پیوورز ویلکم ٹو ان ہاؤس ڈیلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ڈیلائٹ کے کچن میں ہم ریڈی کریں گے ایک اور بہت ہی زبردست اور مزیدار سے فلاور ککیز زبردستی اور یمی سی ککیز کی یہ ہے ریسیپی آئیں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پرنے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے بیل آئگن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں کوکیز کی ریسیپیز کے لیے سب سے پہلے ایک باؤر میں ہم لیں گے ایک انڈا روم ٹیمپریچر پر لی ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ون ٹی سپون بونیلا ایسنس اپنچ آف سوڈ ایک چھوٹکی نمک اور اس کے ساتھ ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر 3 4 cup powdered sugar اس کو اچھی طرح سے کرتے ہیں ویسکر کے ساتھ میکس جی تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کیا اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کرتے ہیں 1 4 cup milk اسے میں نے روم ٹیمپریچر پر لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے اور ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے پھر اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے جی اور اس کے بعد ایٹ کریں گے اس کے اندر 1 3rd cup of oil کوئی بھی آپ ویجیوٹیبل oil لے لیں یہ ایٹ کریں گے اور ایٹ کریں گے اور ایٹ کریں گے اور ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم اس کے اندر میکس کرتے ہیں جی تو سب چیزیں اچھی طرح سے ہم نے میکسٹر کے اندر میکس کر لی ہیں اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ڈرائی اگریڈینٹس سب سے پہلے اس کے اندر ایٹ کریں گے 1 teaspoon baking powder اور اس کے ساتھ اب ہم فلور ایٹ کریں گے یہاں میں نے لیا 1 cup of floor پہلے اس کو میکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 3 4th cup of floor یعنی کہ 1 cup plus 3 4th cup floor کے ہم نے ایٹ کرنے ہیں اگر ضرورت پیش آئی تو ہم تھوڑا سا floor اور ایٹ کریں گے 1 4th cup اور floor ایٹ کریں گے total یہ ہو گیا ہے 2 cup 2 cup میدہ اس میں ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے اس کے اندر پہلے میکس کر لیتے ہیں جی تو یہاں ہم نے اس کا soft سا بھی بیٹر ریڈی کی ہے کیونکہ ہم نے اس کو دو پوشن میں ڈیفائٹ کرنا ہے اس کو ہاف ہاف کریں گے ہاف ہم دوسرے باؤل میں نکال دیں گے اس طرح سے جی تو یہاں ہم نے بیٹر کو دو حصو میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ہاف ہاف کر دیا ہے اب ایک بیٹر کے اندر ہم ایٹ کریں گے 1 ڈیبل سپون بھر کر کوکو پاوڈر کا اور دوسرے بیٹر کے اندر ہم 1 ڈیبل سپون بھر کر ایٹ کریں گے فلور کا تاکہ جب ہم مکس کریں تو دونوں کی کنسسٹنسی ایکوال ہو جائے اب ہم دونوں کو کر لیں گے مکس اور ڈو ریڈی کر لیتے ہیں دو فلیورز کی جی یہاں دونوں ڈو ریڈی ہو گیا ونیلا فلیور بھی اور چوکلیٹ بھی اب ہم اس کے بنائیں گے کوکیز یہاں میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کا چمچ تاکہ ایکوالی ہم اس میں سے بولز نکال لیں آپ انتازن بھی نکال سکتے ہیں یہاں میں نے ہاف ٹیبل سپون ونیلا والا اور ہاف ٹیبل سپونی چوکلیٹ والا فلیور نکال لے میں پہلے آپ کو ایک کوکی بنانا سکھا دوں سب سے پہلے ان دونوں کو اس طرح سے ہم بول شیف دیں گے دونوں بولز ریڈی کرنے کے بعد ان کو اس طرح لنبائی کے روپ تھوڑا بڑا کریں گے دونوں کو ہم نے ایکوال سائز کا کرنا ہے پھر ان کو ٹویسٹ کر کے اس کی ہم کوکی ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے اس دونوں کی ایج آپس میں جوڑ دیں گے ایک طرف سے اور ان کو آپس میں کر دیں گے اس طرح سے ٹویسٹ ٹویسٹ کرنے کے بعد جو لاسٹ والا ایج ہے اس کو بھی ہم آپس میں اس طرح سے پینچ کے ساتھ جوڑ دیں گے اور پھر اس کو ہم اس طرح سے رول کریں گے یہ دیکھیں اسی لئے اس کو رول کر کے جو لاسٹ والا پارٹ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف کر کے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹویسٹر کوکیز جو ہماری ہے وہ بلکل ریڈی ہے فلاور شیپ کی اسی طرح سے کرتے ہوئے ساری کوکیز میں ریڈی کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو ہم رکھتے جائیں گے اپنی بیکنگ پری میں یہاں میں نے بیکنگ پریے دی ہے جسے میں نے اویل کے ساتھ گریس کر دیا ساتھ بٹر پیپر بھی لگا دی ہے ساری کوکیز ریڈی کر کے میں اس میں رکھتی جاتی ہوں جی تو کوکیز ہم نے سارے ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو بیک کریں گے پہنے سے پری ہیٹی رو ون میں بان سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹوینٹی مینٹس کے لیے ایٹین ٹوینٹی مینٹس کا ٹائم ہوگا اور بیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آفٹر ٹوینٹی مینٹس کوکیز ماشاءاللہ اچھے طرح سے بیک ہو گئے اب بینہ تھوڑی دل کے لیے ہم رکھیں گے روم ٹیمپریچر پر تاکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو مزیدار سے کوکیز بلکل ریڈی ہیں بہت اچھی طرح سے یہ ٹوینٹی مینٹس میں بیک ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بہت اچھی طرح سے بیکنگ ہو گئی اور زبردست یہ کوکیز کی ریسیپی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے زبردست کوکیز ٹرائے کیجئے آپ فیڈبیک دینا مت بھولیے گا امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ اس چینل پر نئے ہے تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت زیادہ ایک اور نئی مزیدار اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ